بسم اللہ الرحمن الرحیم بابرو کی اہمیت پر روشنی ڈالیں اور اس کے ساتھ ہم پڑھیں گے حصہ حفظ و ناظرہ میں سے سورة الكافرون جی میرے بچوں کوئیسن نمبر فور اس کا جواب سنیں عرب میں جان مال اور عزت کی کوئی زمانت اور حفاظت نہ تھی جو جس کو چاہتا قتل کر دیتا اور جس کا مال چاہتا چھین لیتا تھا اس طرح کسی کے ہاتھوں کسی کی عزت محفوظ نہ تھی حقیقت میں ایک صحتمند اور مثالی معاشرہ اسی صورت میں وجود میں آ سکتا ہے جب جان و مال اور عزت و عبرو کا تحفظ حاصل ہو کوئی بھی سوسائیٹی کوئی بھی معاشرہ پروان اسی صورت میں چڑھ سکتا ہے جب جس میں تمام لوگوں کی عزت و عبرو جان و مال کی حفاظت ہو جب عرب میں ایسا نہیں تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں خود بہجت الویدہ میں فرمایا اے لوگوں تمہاری جان تمہاری مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں اور زمانہ جہلیت کا سوت ہمیشہ کے لیے میں نے ختم کر دیا صرف اصل سرمایے تمہارے ہیں نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ کوئی تم پر ظلم کرے خبردار جس کے پاس کسی کی امانت ہو پس اسے چاہیے کہ وہ مال وہ مالک کو لٹا دے یعنی جو اس کا حقیقی مالک ہے اسی کے طرف لٹا دیں تو جی میرے بچوں صورت القافرون نکال لیں نوٹس کا پیچ نمبر دو ہے اعوذ باللہ من السیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہا کافرون لا اعبد ما تعبدون لا اعبد ما اعبد لا انا عابد ما اعبد لا انا عابد ما اعبد لکم دینکم ولي دین صدق اللہ العظیم پیارے بچوں آج ہم نے صورت القافرون بھی پڑی تو امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے طریقے سے اس کو یاد کریں گے تو میرے بچوں کل تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ